اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم گریٹ ٹین فیزیس کی یونی نمبر ٹویل ف جیومیٹریکل آپٹکس میں آج ہم ایمیچ فارمیشن آف سپیریکل میررز پڑھیں گے یہ ویڈیو توڑی شارٹ سی ہے ہمیں کوشش کریں گے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم کیا کریں گے کور کریں تو ایمیچ فارمیشن سے پہلے توڑے ہم رولز کے بارے میں بات کرتا ہے کہ سپیریکل میررز کے ساتھ جو رولز ہے یاد رکھیں کہ میں ریفلیکشن کے وہ لاس کے بارے میں نہیں بتاتا بلکہ میں آج آپ کو جو رولز ہے جو ایمیچ فارمیشن کے لیے بہت زیادہ ہلپ فل ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو رول نمبر ون یہ آپ کے ساتھ ایک کنکیو میرر ہے یہ آپ کے ساتھ پرنسپل ایکسز ہے اگر کوئی لائٹ کے ریز پیرلل آج ہے پرنسپل ایکسز کے ساتھ تو وہ افٹر دی ریفلیکشن فوکس پائنٹ سے گزرے گی یاد رکھیں لائٹ کے ریز اگر پرنسپل ایکسز کی یہ پرنسپل ایکسز ہے دیکھیں اس کے اوپر میں نے ایفور پول لکھاو آئے اگر لائٹ کے ریز پیرلل آگئی یہ لائٹ ریز ہے دیکھیں انکمنگ ہے یہ میرر کے اوپر پڑی گئی تو یہ فوکس پائنٹ سے ہو کر جائے گی ریفلیکٹڈ ریز فوکس پائنٹ سے ہو کر جائے گی یہ رول نمبر ون ہے رول نمبر ٹو اگر کوئی لائٹ کے ریز فوکس پائنٹ سے ہوتی ہوئی میرر کے ساتھ کیا کرتی ہے انسیڈن کرتی ہے تو افٹر دی ریفلیکشن پیرلل ہو کر جائے گی میرر پرینسپل ایکسس کے ساتھ پیرلل ہو کر جائے گی یاد رکھیں یہ رول نمبر ٹو ہے رول نمبر تری اگر آپ کے ساتھ لائٹ کی کوئی ریس پول کے ساتھ انسیڈن کر جائے تو جتنے انگل کے ساتھ انگل with respect to پرینسپل ایکسس کا جو انگل بنا رہی ہے وہ ریس تو اتنی انگل کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا ہوگی ریفلیکٹ ہوگی یہ رول نمبر تری ہو گیا یہی رول یاد رکھی یہ رول آپ نے سیکھنے ہیں کیونکہ یہ ہم نے پھر جتنی بھی آپ کے آگے آنے والی ٹاپک اس میں ہم یوز کریں گے رول نمبر فول جو آپ کا لاسٹ رول ہے اگر کوئی لائٹ کریز سنٹر آف کرویچر سے گزرے اور پھر گزرنے کے بعد پھر میرر کے ساتھ انسیڈن ہو جائے تو وہ جس پات سے آئے اسی پات کے اوپر پھر کیا ہو جائے گی ریفلیکٹ ہو جائے گی یعنی سیم پات کے اوپر ریفلیکٹ ہو جائے گی تو یہ چار رول ہیں ان چار رول کو یوز کر کے ہم نے ایمیج فارمیشن کے بارے میں ہم نے آج بات کرنی ہے تو ایمیج فارمیشن پہلا ایمیج فارمیشن دیکھتے ہیں سب یہ کنکیوم میرر ہے یاد رکھے کنکیوم میرر کے بارے میں ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں تو کنکیو میرر پر آپ کے ساتھ اپنیس فرمیشن کیسے ہوگی یہ کنکیو میرر ہی یہ آپ کا ہوگیا پرینسیپل ایکسس پہلی جو سٹویشن میں نے کیا کر دی جو ایک ابجکٹ ہے جس کو میں نے اے بی سے ریپریزنٹ کیا ہوئی ایک ایرو کے فارم میں یہ ایک ایرو ہے لیکن اپورٹ ایرو ہے اس سے دو ریز آگئی دو ریز ہی کیوں ریز تو بہت زیادہ ہوتی یاد رکھیں لیکن فیزیس کی اصولیوں کی مطابق دو ریز بھی آسکتے ہیں اگر یہاں پر میں دس ریز یہاں پر ڈراغ کروں تو اس ایمج کو یہاں پر دو تین ریز سے ہمیں سمجھ نہیں آرہے تو دس ریز تو خاک ہمیں سمجھ آئے گا تو یہاں پر ہم نے دو ریز ہی لیوئے کیوں اگر اس کی پیچھے ایک چوٹا سا فینامین آئے یاد رکھیں دو ریز آپس میں انٹرسیک کر سکتی جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرسیکشن کے وجہ سے ایمج بنے گا تو یاد رکھیں دو ریز کی بیج میں انٹرسیکشن ہو سکتی ہے ایک نہیں لے سکتے کیونکہ ایک میں انٹرسیکشن نہیں ہو سکتی تین میں بھی ہو سکتی چار انٹرسوان دس میں بھی ہو سکتی ہے لیکن دس میں توڑک پر چیزیں مشکل ہو جائے گی لیکن کم سے کم آپ دو ریزیں لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ایک اوبجیٹ ہے ایرونوما جو اپور ڈائریکٹڈ ہے اے بی کے نام ہے اس کو میں نے دیا ہوا اس سے دو ریز آگئی آپ کے ایپر بھی اس کو فوکس کر سکتے ہیں یعنی یہ سی کیوپر سے بھی ریز کو لے آ سکتے ہیں ایف کیوپر رول میں نے آپ کو بتایا تھے سپوز آپ کے ساتھ ایک ریز یہ ہے جو پیرلل چلی گئی اور ایک ریز آ کر آپ کے ساتھ پول کے ساتھ آگئے ابھی یہاں پر رول اپلائی کریں جب پیرلل ریز آئی گی تو فوکس پائنٹ سے جائے گی اور جو پور کیوپر آئی گی وہ سیم انگل کے ساتھ ریفلیکٹ ہوگی ایک پائنٹ کے اوپر دونوں انٹرسیکٹ کریں گے اس انٹرسیکشن والی پائنٹ کو اوپر ملائے کس کے ساتھ پرنسپل ایکسس کے ساتھ ملائے اور ایرو کو نیچے کی طرف ملائے کیونکہ انٹرسیکشن نیچے کی طرف ہو گئی ہے وہ دیکھیں وہاں پر انٹرسیکشن اوپر کی طرف تھی ایرو اوپر کی طرف میں نے بنائے تو یہاں پر ایرو آپ کیا بنائیں نیچے کی طرف بنائیں تو یعنی آپ کے ساتھ یہاں پر ایمیج بن گیا سی اور ایف کی بیج میں یعنی اگر اوبجیک سیک سے پیچھے ہیں تو آپ کا اوبجیک کا جو ایمج بنے گا جس کو ہم ایڈیش اور بیٹ سے ریپریزنٹ کریں گے وہ کب کا کہاں پر بنے گا سی اور ایف کی بیج میں بنے گا میں توڑا زوم کرتا ہوں کہ آپ کو نظر آ جائے یہ دیکھیں یہ آپ کا ایڈیش ہے اور یہ آپ کا بیڈیش ہے یہ آپ کا ایمج بن گیا ای بی کا لیکن یہ ایمج آپ کے ساتھ کیا ہے انورٹڈ ہے الٹا ہے اوبجیک کا ایمج کیا ہے الٹا ہے اس قسم سیچویشن میں آپ نے ا ہے ہائٹ کو اگر میں اس کے ہائٹ کو ہے اstars� ڈائٹ او ڈیٹوں کو ہائٹ آپ ایمی کیوں ہائٹ کو ایچ آئی کھاؤں تو یہ اچ آئی ماینس ہوگا کیونکہ ایمی آپ نے کیا کرنا ہے اس میں مائنس سائن اپنڈ کرنا ہے ایمیج کے ساتھ دوسری سچویشن ہے میں نے کیا کر دیا ہوئے کہ ابجک کو میں نے سی اور ایف کی بیج میں رکھوا دیکھ یہ وہ ابجکٹ ہے بھئی ای بی ابجکٹ ہے اس سے پھر بھئی دو ریز ہے ایک پیرل ہے اور ایک پول ہے رول اپلائی کریں تو رول پہلی رول جو ہے آپ کے ساتھ پیرل ہے تو یہ فوکس پائنٹ سے جائے گی اور پول باری تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سیم انگل کے ساتھ چلی جائے گی تو ایک پوائنٹ کی اوپر آپ نے انٹرسیکشن کرنی اس پوائنٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے جائن کرنا ہے پرنسپل ایکسس کے ساتھ اور انٹرسیکشن نیچے کی جانے میں تو ایرو نیچے کی طرف بنائے تو دیکھیں آپ کا جو اگر آپ کا ابجکٹ سی اور ایف کی بیج میں ہیں تو آپ کا ایمیج آپ کا جو اے ڈیش اور بی ڈیش کے جو ایمیج ہے وہ سی کے پیچھے بنے گا یہاں پر توڑا آپ دیکھیں یہ ایمیج توڑا بڑا بھی بن گیا ہے تو یعنی آپ کا ابجکٹ اگر سی اور ایف کی بیج میں ہے تو آپ کا ایمیج بڑا بھی ہوگا اور الٹا بھی ہوگا سیم ٹرمینالوجی اوپر والے کی طرح مائنس سائن یہاں پر آپ نے ابجکٹ کی جو ایمیج ہے تو اس کے ہائٹ یعنی ایچ آئی ہائٹ آف ایمیج کے ساتھ آپ نے یہاں پر مائنس سائن کو بھی بنانا ہو مطلب لکھنا ہو تیسری سٹیوشن میں میں نے کیا کہہ دیا اسی ابجکٹ کو میں نے کہاں پر رکھ دیا ہے فوکس پائنٹ کی اوپر رکھ دیا یہاں پر توڑی سیچویشن توڑی نیرالی ہونے والی ہے یہاں پر میں نے فوکس پائنٹ کی اوپر ابجکٹ رہ دیا وہی ابجکٹ اے بھی ہے اب سائز کو توڑا نہ دیکھیں کیونکہ یہ میں نے خود سے رفسی کی ہوئے تو آپ کو جس سمجھانے کا مقصد ہے یہاں پر میں نے باقی چیزیں آپ کا ایمیچ کئی بھی نہیں جائے گا وہی بنے گا جو آپ کا ابجکٹ ہوگا ابھی آپ کا ابجکٹ ہے اے بی جو کہ میں نے فوکس پائنٹ کی اوپر رکھا سیم ٹرمینالوجی پر اوپر والیو کی طرح میں نے یوز کیا ایک لائٹ کے ریز ہے جو کہ پیرلل آ رہی ہے اور دوسرے ریز آپ کے ساتھ پول کی اوپر آ رہی ہے رول کا رول وہی رہے گا اگر آپ ابجکٹ یہاں پر رکھ دے فوکس پائنٹ کی اوپر رکھ دے جہاں پر بھی رکھ دے رول آپ کا چاہی نہیں ہوگا رول ہوتا ہی ہے ایسا کہ جو چاہی نہ ہو تو آپ کے ساتھ یہ جو ریز ہے جو پیرلل ہے یہ فوکس پائنٹ سے آئے گی اور جو پیرلل ریز ہے یہ آپ کے ساتھ سیم انگل کے ساتھ آئے گی تو یہاں پر تو یہ لائٹ کے ریز ریفلیکٹڈ جو ریز ہے یہ تو پیرلل ہوگئے اور یاد رکھے پیرلل ریز آپس میں انٹرسیکشن نہیں کری گی لیکن یہ انٹرسیکشن سے آپ کو میں نے کہا تھا کہ انٹرسیکشن ہوگی تب جا کے ایمیج بنے گا اب یہاں پر ہم یہی تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایمیج نہیں بنے گا دیکھیں ڈائیگرام میں تو نہیں بن رہا ہے لیکن ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ایمیج نہیں بنے گا ایمیج ضرور بنے گا ابجکٹو ہے آپ کے ساتھ اس قسم کے ایمیج کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انفینیٹی میں بنے گا بہت دور بنے گا یعنی آپ اس کاغذ میں اگر میں اس ڈائیگرامنگ کو اس کاغذ یا آپ کے بلیک بورڈ یا آپ کے وائٹ بورڈ کے اوپر پر آئے تو بلیک بورڈ وائٹ بورڈ اور اس کاغذ کے اوپر تو آپ کے انٹرسیکشن تو پاسیبل نہیں ہے ہاں دور جا کر پاسیبل نہیں کیونکہ پیرلل ریز بہت دور جا کے انٹرسیک کرتی ہے اس قسم کے ایمیج کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انفینیٹی میں بنتے ہیں ابھی آپ کیا کریں اس سیچویشن اب فور میں آپ تھوڑا کیا کریں اور ایک سیڈ کریں یعنی آپ ابجکٹ کو فوکس یہاں پر فوکس پائنٹ ہے آپ فوکس پائنٹ سے تھوڑا آگے لے جائے یعنی پول اور فوکس پائنٹ کے بارے میں دیکھیں گے تو یہاں پر سیچویشن ابھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی ابجکٹ اے بھی ہے جس کو میں نے فوکس پائنٹ اور پول کی بیج میں رکھ دیا وہی دو ریز ہے ایک پیرانل ہے اور ایک پول کی اوپر پڑھ رہی ہے دو ریز ریفلیکٹ ہو کر ایک فوکس پائنٹ سے ہو کر جائے گی اور ایک سیم انگل کے ساتھ ریفلیکٹ ہوگی یہ دونوں ریز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے مطب انٹرسیکشن کا تو نام ہی نہیں ہے مطب پاسیبل ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے اس سیچویشن کو حل کرنے کے لیے اور کم کرنے کے لیے ان دونوں ریز کو ہم بیکپرڈ ڈائریکشن میں ایکسٹین کرتے ہیں یاد رکھے جب میں میرر فوکس پائنٹ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کنکے اور کنویکس میں وہاں پر بھی ہم نے سیچویشن یہ کنویکس کے ساتھ کیا تھا یاد رکھے کنکے میں ایک سیچویشن ہوگی جب ریز کو آپ نے بیکپرڈ ڈائریکشن میں ایکسٹین کرنا ہے ریز کو نہیں مطب ریفلیکٹر ریز کو ایک فوٹ ایک میٹر رول کی ذریعے سے یہ جو لائن ہے اس لائن کو آپ فوٹ اور پینسل کی مدد سے بیکپرڈ ڈائریکشن میں ایکسٹین کریں پیچھے کی طرف میرر کے جو انشائنی سرپس ہے جو بالش سرپس ہے جو بلیک سائیڈ ہے اس کی طرف ایکسٹین کریں اس طرح اس کو بھی ایکسٹین کریں یہ ایک جگہ پر آ کر یہ دو نوریز انٹرسیک کریں گے اور پھر آپ کیا کریں گے ایک ایرو کے مدد سے اس کو جائن کریں گے تو وہی ایرو آپ کا کیا بن جائے گا ایمیج بن جائے گا یعنی ایڈیش بی ڈیش یہاں پر میں نے ایڈیش نہیں لے کہا یہ آپ کے ساتھ کیا ہے یہی آپ کے ساتھ ایمیج بنے گا ابھی آپ دیکھیں یہاں پر آپ کا اپجیکٹ بھی اپ پڑے ایمیج بھی اپ پڑے تو اس سیچویشن سے یہ پلس ہوں گے لیکن یہ ایمیج آپ کا کیا ہے یہ ایمیج آپ کا ایمیجنری ہے کیونکہ یہ ریفلیکٹڈ سائٹ کی اوپر نہیں بن رہا ہے یاد رکھیں یہ چیز یاد رکھیں لائٹ کے ریس جس جانب سے جاری ہے اور لائٹ کے ریس ریفلیکٹ ہو گئی اگر ریفلیکٹڈ سائٹ کی اوپر ہی آپ کا ایمیج بن گئے اسی ایمیج کو ہم ریال ایمیج کہتے ہیں اگر reflected side کے بالکل پیچھے بن کے جس طرح یہ situation ہوگی اس image کو ہم کیا کہیں گے imagineary image کہیں گے لیکن یہاں پر image of the height اور image of the height of the image and height of the object آپ کے ساتھ same direction میں ہیں تو یہ آپ کے ساتھ plus ہوگا کیونکہ دیکھیں دونوں کی دونوں اوپر جانے میں تو height تو plus ہے لیکن image کے جو behavior ہے وہ negative ہے کیونکہ یہ imagineary image آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو میں ہم نے جو formation اس کی behavior کے بارے میں پڑھا تھا نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ mirror equation کے بارے میں پڑھیں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ